ہیلو سٹوڈنٹس چیپٹر فور آف کلاس ایٹ سیوکس بک کلاس ایٹ کی سیوکس کی بک کا یہ چیپٹر فور ہے چیپٹر نیم ہے اندرسٹینڈنگ لاؤ اندرسٹینڈنگ لاؤ کا مطلب ہوتا ہے لاؤ کے بارے میں ہم جانیں گے تو چونکہ ہم بہت سے لاؤ کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کی میریز لاؤ ہے اور کس ایز میں لوگوں کو مطلب فرسن کو ووٹ کرنا چاہیے ہے نا اور پاپرٹی لاؤ ہے جو بہت سارے لاؤ ہیں یہ کہاں بنتے ہیں پارلی آمنٹ میں بنتے ہیں ٹھیک ہے پارلی آمنٹ میں ہی ہوتا ہے پارلی آمنٹ یہ ہے جو انچارج آف میکنگ لاؤ لاؤ بنتا ہے وہیں پہ سارا ٹھیک ہے تو کیا یہ جو لاؤ ہی کہ سبھی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے how do new laws come into being مطلب کی کیسے new law بنتے ہیں نئے نیاں بنتے ہیں کیسے اس میں implement ہوتا ہے کیسے changes ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور what should be as citizens do under certain circumstances اور جب کوئی law مطلب جو بنائے گیا ہو اور فالو نہیں ہوتا تو اس میں ہم لوگوں کو ہم citizens کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم اس chapter میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آئیے اس کو ہم لوگ ڈسکرس کرتے ہیں یہاں سے کہ یہاں پہ ہے do laws applies to all کیا laws ابھی کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں تو this above is a clear case of the violation of law as you read in unit 1 members of constituted assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power independent india they therefore instituted several provisions in the constitution that would stabilize the the rule of law the most important of these was the all persons in the independent india are equal before the law کہنے کا مطلب یہ ہے کس کے پہلے کی unit 1 میں ہم لوگوں نے جو چیپٹر ایکوالٹی کی اوپر پڑھا تھا تو سمجھایا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ جو law بنتے ہیں اور جو law کے نظروں میں ہم سب لوگ سبے citizens جو بھی ہیں وہ equal ہیں ٹھیک ہے سبھی کے لیے جو rule اور regulation وہ same بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے گریب ہو لیکن rule regulation سبھی کے لیے ایک ہے نیم قانون سبھی کے لیے سامان ہے ہے نا اور law means that all percent apply equally to all تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی law بنائے جاتے ہیں وہ سبھی person پہ equally follow ہوتے سبھی citizens پہ تو تو نیدھر گورنمنٹ آفیسل نور ویلڈی پرسن نور ایون ای پریسیڈنٹ آف کنٹریز ایب آب دا لاؤ مطلب کی لاؤ سے بڑا ہمارے دیش میں جو لاؤ ہے اس سے بڑا نا ہی پریسیڈنٹ ہے نا ہی کوئی سیٹیزن ہے نا ہی کوئی دھنی ویکتی ہے اور اینی کرائیم آواریسن کوئی بھی کرائیم آواریسن یا کوئی بھی بلک کرائیم اگر اگر ہوتا ہے تو سبھی کو سمار پنیسمنٹ ملنے چاہے چاہے وہ پریسیڈنٹ اور پرائیم منسٹر کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی گریب کا بیٹا ہو مطلب کی پہلے پرانے سمیہ میں اوہر لیپنگ ہوتی تھی لوکل لاؤ کی پہلے سمیہ کیا ہوتا تھا کہ جس کے پاس ستہ ہوتی تھی جس راجہ کے پاس اس کے پاس زیادہ پاور ہوتی تھی اب وہ اپنے کارڈنگ ہی لوکو بناتا تھا تو آگے دیکھیں آگے دیکھتے ہیں چاپٹر میں کہ امانگ دیئر اون ان سم کسیز دا پنیسمنٹ ہے ٹو پرسن سیر فا دہ سیم کرائیم کبھی کبھی پہلے ایسا بھی ہوتا تھا مطلب کی ویقتی الگ الگ ہو لیکن دونوں ویقتی نے ایک ہی کرائیم کیا ہو لیکن ان کو کاشٹ کے انسار ان کے جنڈر کے کارڈنگ یا ریلیزن کے کارڈنگ ان کے کارڈنگ کے کارڈنگ الگ الگ پنیسمنٹ ملتی جسے کہ دو ویقتی ہیں اگر ایک رچ ہے ایک پور ہے جو رچ والے کو تھا اس کو دوسرا پنیسمنٹ ملتا تھا چوری کرنے کا اور جو غریب رہتا تھا اس کو زیادہ ٹوف ملتا تھا اور جو امیر ہوتا تھا اس کو چھوٹا سا کوئی مل جاتا تھا ٹھیک ہے تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا اگر راجہ کا بیٹا کوئی کرائیم کرتا تھا تو اس کو اس کی سجاہ الگ ملتی تھی اور جو پرجا ہوتی تھی ہے نا تو جو سٹیزن ہوتے تھے ان کے جو غریب ایکتی ہوتے تھے ان کے بیٹے کو یا بچوں کو یا ان کو جو پرسمنٹ ملتی جسے جا وہ دوسری ہوتی تھی یہ اگر بیٹیس کولونیسٹ ہوتا تھا ہمارے جو انڈیا میں جو پورے رول اور لاؤ کو لے کے آئے تھے وہ کون لے کے آئے تھے بیٹیس لے کے آئے تھے ٹھیک ہے اور ہسٹورینز تھے انہوں نے کافی کلیم بھی کیا تھا کچھ چیزوں پر ٹھیک ہے فرس جیٹ کلونیکل لاؤ was arbitrary انہوں نے انڈیا نیشنلیس پلید اپریمینل رول انہوں نے دیویلیمنٹ آف دل لیگل سپر بیٹیس انڈیا کہنے کا مطلب ہے کہ جو بیٹیسل تھے وہ اپنے قرنگی انڈیا میں لاؤ بناتے تھے اور ہم انڈیا کو کوئی بھی مطلب رول نہیں دیتے تھے کہ اس میں جو بھی رول بنائے جائے انہوں نے ہمارا بھی کوئی پارٹیسپیشن ہو تو one example of the arbitraries of the constitution to exit as a part of british law is the sedition act of 1870 the idea of sedition was very broadly understood within this act any person protesting of criticizing the british government مطلب کی ایک 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 تھا ان کا sedition act of 1870 اس ایک کے قرنگ کیا تھا کہ اگر کوئی بھی سیڈیزن گورنمنٹ british دورہ بنائے گئے british سرکار دورہ بنائے گئے کسی بھی نیامین قانون کے اگینس جاتا ہے یا کوئی بھی کوسن مارک پٹ اپ کرتا ہے تو اسے جیل ہو جائے گی انڈیا جو نیسلیس تھے انہوں نے پروٹیٹ کرنے سٹارٹ کیا مطلب کیٹسائز کرنے سٹارٹ کیا یہ مطلب کہنے کا تھا کہ سب ہی ویکتی کو ادھکار ہونا چاہیے اپنے آواز اٹھانے کا اپنی باتوں کو کہنے کا وہ چاہتے تھے کہ جو آئیڈیا ہے یا چینج ہو جائے آگے دیکھئے اس کے بعد ہے کہ وہ بھی ہو جیل ہو جیل ہو رہیڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے کہ ایک ایسے لوگ کی ضرورت پڑی جو بھارتیوں کے بھی لیگل رائٹس کے مطلب ان کو بھی ادھیکار ملے نیام قانون میں جو بھی بنے ان میں اپنا بیچاروں کو پرکٹ کرنے کے لیے انڈین ججز آلسو بگن تو پلی اگرٹر رول ان میکنگ ڈیسیزن جو انڈین کے جو انڈین ججز ہوتے ہیں وہ کافی امپورٹن رول پلی کرتے ہیں ڈیسیزن مطلب لوگ بنانے میں ڈیسیزن لینے میں جو کلونیل پیریڈ تھا وہاں پہ انڈین ججز نے بھی کافی امپورٹن رول پلی کیا تھا ایسیزن مطلب ایک ایسے پریورتن لانے میں نئے نیام قانون کو ستھاپیت کر کے آگے دیکھئے ہمارے ممبر پارلی امنٹ ہوتے ہیں پریسیڈن پرائن میریٹر ہوتے ہیں تم نے کلاس ٹکس میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہندو سیکسیسن ایمینڈمنٹ جو 2005 تھا اس کی ایک آرڈنگ گیا تھا کہ سن ڈاٹر اور مدر سن ڈاٹر اور ان کے مدر سبی کو فیملی کی پروپرٹی میں ایک ون شیئر ملنا چاہیے similarly new laws have been enacted to control pollution and provide employment how do people come to think and process that a new law is necessary اور کب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے یہ جو ہندو سیکسیسن ایمینڈمنٹ 2005 تھا ایک 2005 اس میں بتایا گیا تھا کہ پریوار کے کوئی بھی وقتی ہوں جائے مدر اور سن اور ڈاٹر اور سب کا پروپرٹی میں ایک ون شیئر ہوتا ہے اور پھر یہاں پوچھ رہا ہے کہ کب آخر ضرورت پڑتی ہے ہمیں کب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نئے law بنانے کی ضرورت ہے تو آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں how do new laws come about the parliament has an important role in making laws parliament has an important role in law بنانے میں there are many ways through which this take place and it often different group in society ٹھیک ہے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو یہ law کو بناتے ہیں an important role of parliament is too sensitive to the problem faced by people اور پارلیامنٹ کو سب سے sensitive important role ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جاننا کہ لوگوں کو کس طرح کی problem ہو رہی ہے کس طرح لوگ ریڈ کر رہے ہیں let us read the following story نیچے کی سٹوری کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور how issue of domestic violence کی سٹوری دی ہوئی ہے نیچے اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے پارلیامنٹ کو اس چیزوں پر attention مطلب دینا چاہیے دھیان دینا چاہیے نئے نیاں قانون کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا ہے اکٹوبر 2006 ساجیہ جو ویلینس فری ہوگا وہ سب ہی کے لیے اچھا ہوگا کس طرح سچا لانگ ٹائم تو گیٹ دیس لوگ پاسد بہت زیادہ سمجھ لگ گیا اس نیم کو پاس ہونے میں انفیکٹ بگین ویٹ اسٹیبلیزنگ دن نیو دن نیڈ آف نیو لگ مطلب کی یہ کیسے ہو پایا اس کے لیے ایک نیا لگ بنایا گیا یہ دونوں آپس میں بات کرتے کس طرح ساجیہ ورک فور ویمنس ارگنیزیسن ڈیپارٹمنٹ میں دونوں کام کرتی ہیں جو ویمن جو جو عورتوں کے خلاف جو مطلب کی جو بھی کرائم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ اس کے اگیسٹ یہ لوگ فائٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ اوپر ہو گیا تھا آئی نیڈ ایڈوائز مائی ہزبین بیٹس می مطلب کی دیکھیں ایک دن کی بات 1991 میں ایک ٹیپیکل ڈیر آفیس میں کام ایک ہوتا ہے کہ دونوں آفیس میں ہوتی ہیں کسی موسیقی اور ایک لیڈی آتی بولتی کہ مائی ہزبین بیٹس می اپ آئی ہی 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 موسیقی میرے ہزبین نے میری بہت پویدر سے پیٹائی کی اور مجھے سر مارا تھا یہ بتانے میں اس لئے اب تک میں نے کسی سے کہا نہیں اور میں چھپرے میں کسی کے پاس گئی نہیں لیکن مجھے اب جاننے کی ضرورت ہے ایکسن لینے کی ضرورت ہے مجھے میرے سن اور ڈاٹر بھی کافی پرسان کرتے ہیں مجھے گالی دیتے ہیں اور مجھے کچھ پیسے بھی نہیں دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے جب من ہوتا ہے گھر کے باہر نکال کے بھگ دیتے ہیں بھگا دیتے ہیں پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتی لڑکی بولتی ہے اور ٹھیک ہے میں بس ٹوالنس کو سٹاپ کرنا چاہتی ہوں پھر یہ لیڈی بولتی آئی جس ڈونٹ وانٹ ٹوالن آؤٹ 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 آئی 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 مطلب کی اُس سمیہ کیا تھا جب ایکٹ پاس نہیں تھا تو اُس سمیہ مطلب کی جو میشٹک وائرین ہوتے گھرے لوگ انساء اس کے لئے کوئی نیم کانون نہیں بنیتے اس لئے جو لیڈی ہیں یہ چاہتی کہ پولیس کے پاس نہ جائیں لیکن پھر بھی ان کو نیائے مل جائے جو اتنا ہنسک لوگ ہیں اس کے گھر میں ان کو چھوٹکارہ مل جائے تو we have heard testimonies of several women we have seen that women want protection against being bitter مطلب کہنے کا تھا کہ جو عورتیں چاہتی ہیں مار پیٹ کرنا نہیں چاہتی ہیں مطلب کہ اس گھر میں مل جو سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے پھر دیکھیں دیفنیشن آف دومیسٹک وائلنس سوٹ انکلوڈ فیزیکل مطلب جو دومیسٹک وائلنس ہوتا ہے وہ مطلب کہ فیزیکل کا بھی ہوتا ہے مطلب کسی کو فیزیکل ٹوچر کرنا ایک نومکل پیسو سے ٹوچر کرنا سیکسو ٹوچر کرنا یا گاری گروش کرنا وہ سب کچھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہنے کہ ایسے نیم کانون بنا دی جائے جو عورتوں کے بھی پچ میں ہو جیسے بنایا گیا گیا گھر کے ہر جو بھی پروپرٹی ہوگی اس میں ماں کا بھی سیر ہوگا سن کتین وں پیسے نہ ملے تو ایسا کچھ بھی بند ہو گیا جب نیا ایکٹ آ گیا تھا ٹھیک ہے تو بس اس میں ہم نے ایکٹ کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بار آگے دیکھتے ہے اس پہ تو یہ یہاں پہ ہے اس در ایب وہی سٹوری تھی وہ سٹوری بتا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہندو سیکسیسن ایکٹ تھا وہ ہمارا پاس ہوا اور نیا لاؤ ہمارے سامنے آیا تھا ٹھیک ہے تاکہ دو بیشتی وائلنس کو ختم کیا جا سکے ایس دو ایب آ ایب آ اگزامپل سو رول ایس تیو کہ ٹی ریپورٹس نیوز پیپر ایڈیٹوری ریڈیو پہ بروڈکاس لوکل میٹنگ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب کافی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی آواز کو کیسے اٹھا سکتے ہیں ٹی وی ریپورٹر کے نیوز پیپر میں ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے آگے ان پاپپلر ان کنٹرو ورسیل لاؤز اب یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں ناو لوک اٹ سیچویشن ویر پارلیمنٹ پاسز لاؤ ترن آوٹ وی وی ان سیچویشن بھی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ نیم کانو نکالتی وہ کافی ان پاپپلر ہو جاتا ہے سم ٹائمز اور لا کن بھی وی 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 لیکن پھر بھی لیگل ہونے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے کوئی امپورٹن نہ ملتی کوئی پروفیٹ نہیں ملتا اس لیے یہ ان پاپولر ہو جاتا ہے مطلب لوگ اس کو ایکسیپٹیبل مطلب ان پاپولر ایکسیپٹیبل مطلب لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں مطلب کہ اس سے لوگوں کو پروفیٹ نہیں ہوتا جب کسی لوگوں کو ہرمفول ہی ہوتا یا لوگوں کے لیے ان پاپولر ہو جاتے ہیں کبھی لوگ اس کی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ کرتے اس کا کہاں پہ نیوز پیپر میں ریپورٹ بگر اور اور ٹیوی وغیرہ پہ کچھ لاؤ سکی جاتی جیسے کہ نوٹ بندی کی گئی تھی تو اس کی بھی کافی کرتی کی گئی تھی نا اور کچھ لوگوں نے accept بھی کیا تھا تو اسی طرح سے این ڈیموکری سنگھیاں لاؤ سنگھیاں 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 ان ویلنگنس وہ صحیح نہیں ہیں تو گورنمنٹ یا پارلیمنٹ کو پیسر دبار ڈالا جاتا ان کو اس کو چینج کر سکیں ٹھیک ہے پھر دیکھئے جیسے 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 مونس لاؤ آن ڈی یوز آف اس پیس ویدی مونس پل ایمیٹس آفن میک ہاکی این سٹریٹ ویڈلنگ مطلب کہنے کا ہے جو ایک نیم کانور بنائے گیا تھا جو وینڈرز ہوتے ہیں یا جو مطلب ہاکر سمان بیستے ان کو ہٹانے کی بارے میں سوچا گیا تھا تاکی مطلب کی ٹرافک کو کم کیا جا سکے روڈ کو چوڑا کیا سکے لیکن ایسا کرنے سے پرابلم کیا ہوتی کہ جو گریب چھوٹے لوگ تھے جو ہوتپات پہ سمان بیستے تھے ہاکر تھے تھے سمان بیستے تھے ان کی لیو لیوڈ مطلب کی جیوی کا کیسے چلتی ہے نا اس کیلئے لگرمنٹ کو کیا کرنا پڑا اس کے لئے لاؤ نکالے تھے کہ اس کو بند کیا مطلب کی پہلے نیم نکالا گیا تھا کہ جو فتپات پہ روڈ پہ کنارے پہ جو ٹھیلے لگا کے آتے ہوتے ہیں سمان بیستے ٹھیلے پہ رکھ ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ روڈ چوڑی ہو جائے ٹریفک کو کم کیا جا سکے لیکن اس کا نقصان موڈیفائی اور کینسل لاغ کوڈ کے پاس یہ پاور ہوتا ہے کسی بنائے ہوئے جو نیا میں لاغ ہوتے اس کو چینج کر سکے یا موڈیفائی کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے we need to remember that our role as citizen just not end with electing representatives ایک مطلب citizen ہونے کے سمجھنا چاہیے صرف ہمیں اپنے representative کو چوز کر دینا ہی ہمارا سب کچھ نہیں ہوتا ریدر it is then we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions ہمارے پاس یہ بھی عدikار ہے کہ جو بھی نیا میں کانون بنائے جاتے کب کریں گے جب ان کے دور بنائے گے کوئی بھی کانون ہوں گے وہ ہمیں اس سے profit نہیں ملے گا just what we should bear in mind it is the involvement and it of the people that help parliament perform his representative function properly ٹھیک ہے اور ہمارا یہ بھی عدikار ہے جاننے کا کہ ہم جس کو بھی ریپزنٹیٹیو کو چوز کرتے ہیں میمبر آپ جو parliament بنتے ہیں وہ اپنے کار کو صحیح طرح سے کرے ٹھیک ہے تاک ہم جس لئے چوز کی ہوتے اپنے ریپزنٹیٹیو کو vote دے کے تو وہ اچھے سے کار کر سکے جس سے ہم سب کو profit ہو سکے ٹھیک تو یہ چاپٹر یہ پہ کمپلیٹ ہوا اور اس کا جو کوشتر انسر ہے اس کا میں پیڈیو اپ میں سینڈ کر دوں گی ٹھیک ٹینک کی